گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے حملے دہشتگردی کی بدترین تصویر تھے ان حملوں میں تقریباً تین ہزار عام شہری ہلاک ہوئے اور چھہ ہزار سے زیادہ زخمی امریکہ نے ان حملوں کی ذمہ داری القاعدہ پر ڈالی اور اس کی لیڈرشپ کو پسپا کرنے کے لیے سات اکتوبر دوہزار ایک کو اپنے اتحادیوں کی مدد سے افغانستان پر فضائی حملہ کر دیا اس کے بعد نیٹو اور چند غیر نیٹو ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے اس سال اکتوبر میں اس جنگ کو شروع ہوئے نو سال مکمل ہو جائیں گے ان نو سالوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کیا حاصل کیا مائیکو ہینلن کا تعلق بروکنگز انسٹیٹیوشن سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک افغانستان اتنا بہتر نہیں ہو سکا جہاں امریکہ اسے دیکھنا چاہتا ہے تالبان حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ یقیناً ایک مصبت کامیابی ہے مگر یہ اختام نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس کے بدلے کوئی دیر پا اختام نہیں ہو سکا اوہینلن کہتے ہیں کہ تالبان کی حکومت ظالم تھی اور اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہی تھی اور اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ تجزیہ کریں کہ سن 2001 کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے تو ہمیں یہ موازنہ کرنا ہوگا کہ پہلے وہاں کیا تھا اور وہاں کتنی بری حکومت تھی تالبان بہت برے تھے اور اگر اس بارے میں کوئی شک ہے تو جب القائدہ نے تالبان کی حفاظت میں 11 استمبر کے حملے پلان کرنے کے لئے افغانستان کی سرزمین استعمال کی جن میں تین ہزار افراد حلاق ہوئے اور صدر بوش نے تالبان کو یہ موقع دیا کہ وہ القائدہ کو ہمارے حوالے کر دیا پھر کم سے کم انہیں تحفظ دینا بند کر دیں تو تالبان نے انکار کر دیا تالبان نے صدر جورج و بوش کے اس مطالبے پر القائدہ اور اس کے لیڈروں کے خلاف ثبوت فرہم کرنے کا مطالبہ کیا جسے امریکہ نے رد کر دیا میڈی بینجمن کوڈ پنک نامی خواتین کی ایک امریکی تنظیم کی بانیوں میں سے ہیں یہ تنظیم اراک اور افغانستان کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لئے بنائی گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے نقصانات بہت بڑے ہیں ہم نے کئی امریکی فوجیوں کی جانیں ہاریں ہم نے بے تہاشا معصوم افغان شہریوں کی زندگیاں ہاریں اور ہم نے ارموڈالر دائے کیے جو افغانستان کو پترین قربت سے نکالنے کے لئے استعمال کیے جا سکتے تھے میری بینجمن کہتی ہے کہ ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے تھی جنہوں نے گیارہ ستمبر کو ہم پر حملہ کیا تھا دنیا کی سب سے بہترین فوج جس کے پاس ڈرونز ہیں جو ہزاروں فٹ کی بلندی سے باریک سے باریک چیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اسامہ بن لادن کہا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے تھی جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا نہ کہ ایک ایسی جنگ جو اب دسویں سال میں داخل ہو رہی ہے جس سے ہم نے افغانستان کی حکومت کو ہٹا دیا اور وہاں اپنی پسند کی حکومت بنا دی اسامہ بن لادن کہاں ہیں اس بارے میں کسی کو یقینی اطلاع نہیں مگر مغربی میڈیا اور افغانستان کے امور سے متعلق مغربی ماہرین کی طویل عرصے سے یہ رائے ہے کہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور امریکی حکومت کی طرف سے اسامہ بن لادن کی اطلاع دینے والے کے لیے پانچ کروڑ امریکی ڈالر کا انام ہونے کے باوجود آج تک کسی کے پاس کوئی ٹھوز اطلاع نہیں ہے مائیکل اوہینلن کا خیال ہے کہ وہ وزیرستان میں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پاکستانی حکومت کی عملداری نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں اور ان کے ارد کرد ایسے لوگ ہیں جو امریکیوں سے پانچ کروڑ ڈالرز لینے کے لیے ہرگز خواہش مند نہیں ہیں اور اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو بن لادن اور حقانی گروپ کے وفادار انہیں ہلاک کر دیں گے مائیک اوہینلن کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن تو پکڑے نہیں جا سکے مگر القاعدہ کافی کمزور ہو چکی ہے ہم نے دنیا بھر کے اتحادیوں جن میں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں کے ساتھ مل کر کافی کامیابی حاصل کی ہے مجھے یقین ہے کہ القاعدہ اتنی مضبوط نہیں جتنی کے ہوا کرتی تھی میرا خیال ہے کہ اس کی لیڈرشپ بکری ہوئی ہے اور بھاگ رہی ہے ان کا آپس میں ویسا رابطہ نہیں ہے جیسا کہ ہوا کرتا تھا گیارہ ستمبر کے بعد سے افغانستان کی جنگ پر کھربوں امریکی ڈالر خرچ ہو چکے ہیں جبکہ سال دو ہزار دس میں افغانستان کی جنگ کا بجڈ تین سو ارب امریکی ڈالر سے زیادہ رکھا گیا ہے میڈی بینجمن کے مطابق افغانستان کو ملٹری نہیں ترقیاتی بجڈ کی ضرورت ہے یہ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آج بھی خواتین زجگی کی دوران حلاق ہو جاتی ہیں جہاں بچوں کی شرع امباد بہت زیادہ ہے اور اسے افغانستان کی ترقی پر خرچ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ لوگ اپنے گزر بسر کے لیے طالبان کے ساتھ نہیں ملیں گے ماہرین کے مطابق افغانستان کی حکومت اور ادارے ابھی اتنے مضبوط نہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کا انتظام انہیں منتقل کر دیا جائے یا یہ کہ وہ ملک کے اندر دہشتگرد طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں صدر اوبامہ نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاع کے لیے اگلے سال کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے مگر یہ بھی کہا ہے کہ اس کا فیصلہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھ کر کیا جائے گا مبسرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک اس کی اگلی ستروں میں نیٹوں کے بجائے افغان فوجی شامل نہ ہو جائیں محمد عاطف اردو ویو اے واشنگٹن